اسلام علیکم آج کی ہماری گفتگو کچھ dominant ideas اور ideologies سے متعلق ہوگی خاص کر کے liberalism, nationalism, fascism اور socialism اس وقت کا جو dominant idea ہے جس سے کہ ہم کو engage کرنا ضروری ہے وہ liberalism کی پوری ideology ہے اور liberalism کی بات کرتے وقت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ liberal اور liberalism میں بہت زیادہ فرق ہے liberal جو ہے وہ ایک tendency ہے کسی بھی چیز میں آپ conservative اور liberal ہو سکتے ہیں آپ اس میں سختی اختیار کر سکتے ہیں یا آپ نرمی اختیار کر سکتے ہیں تو liberal ہونا یا conservative ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے یہ کسی بھی within an ideology کسی بھی طرح کے attitude میں آپ کا liberal attitude ہو سکتا ہے liberal مزاج ہو سکتا ہے conservative ہو سکتا ہے liberalism باقاعدہ ایک line of thought ہے جس کا basis یہ ہے کہ پورا جو انسانی سماج ہے وہ ایک contract کی basis پہ بنا ہے ایک social contract ہے اور اس social contract میں state کو کئی سارے powers دیئے ہیں اور individual کے لیے right to life, liberty اور property یہ تین چیزوں کو liberalism نے مقدس مانا ہے completely uninfringible life, liberty اور property کا کوئی infringement نہیں ہو سکتا اسی لئے liberal idea میں ہی وہ capitalist idea property کا wealth کے accumulation کا اس کو ایک virtue کے طور پر دیکھا گیا ہے liberty کو اس کا key word بنایا گیا liberalism کا اگر کوئی ایک push رہا ہے تو وہ liberty رہا ہے اور rights کی بچوبوری بات آج ہم rights کی language میں دنیا بات کرتی ہے یہ پوری language کا جو basis ہے وہ liberalism کے ideas ہیں اور آپ اگر اس وقت دیکھئے گا ہم لوگ international institutions کے دور میں جی رہے ہیں یہ international institutions اصل میں liberalism اور liberal internationalism کی پیداوار ہیں یہ idea کے پورے دنیا کے ممالک جو ہیں وہ کچھ rights کی basis پہ کچھ rights کو مقدس مان کر ساتھ آ سکتے ہیں اور ان rights کو unimpeachable بنایا جائے گا کوئی ان rights کا violation نہیں کر سکتا یہ سب این liberal discourse ہے اور وہ liberal discourse پچھلے second world war کے بعد سے دنیا کا dominant discourse ہو رہا ہے آج بھی جو زبان دنیا بولتی ہے وہ اس liberal internationalism کی زبان ہے اس میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں دقت ہو سکتی ہے لیکن یہ زبان بولنا سیکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے rights کی language human rights کی language international law کی language یہ ساری language liberalism کے tradition سے نکھلی ہے اور اس کو بولنا سیکھنا اور اس کے جو چیزیں اچھی ہیں خاص کر اس میں انسانی جان کو انسان کے بنیادی liberties کو جتنا مقدس بنایا ہے وہ انسان کی پوری جرنی میں ایک اچھی اچھا موڑ بھی ہے اسے ہمیں appreciate کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ اسلام کا جو پورا نظریہ ہے انسان کو دیکھنے کا وہ حقوق کی language نہیں ہے liberalism جس space میں انسان کو دیکھ رہا ہے وہ state کے ہی سامنے انسان کو رکھ دیکھ پا رہا ہے تو ایک بہت powerful state ہے اس کے سامنے جب انڈیویجول کو رکھتے ہیں تو پھر پوری language صرف liberty کی ہوتی ہے freedom کی ہوتی ہے اسلام کا جو نظریہ جو طریقہ ہے انسان کو دیکھنے کا وہ اصل میں انسان کو اس کا مقام سمجھانا ہے پہلے جو اس کا خلیفت الارض کا جو مقام ہے اور اس کے نتیجے میں جو ذمہ داری ہے وہ کو سمجھانی ہے اور ساتھ میں ظاہر ہے جب خلیفت الارض ہے تو ساتھ میں کرامت آدم بھی ہے ہر انسان کی لقد کرم نہ بنی آدم ہر انسان کو ایک dignity کے ساتھ ایک کرامت کے ساتھ اللہ تعالی نے بنایا ہے تو dignity کا اس کا تحفظ اس کے سارے جو تقاضے ہیں ان کا پورا ہونا سماجی اور اجتماعی طور پر ضروری ہے تو وہاں پر rights کی جو language ہے rights کی discourse ہے اس سے ہم agree تو کرتے ہیں کئی جگہ پہ جو کرامت آدم کا تصور ہے اس سے mail کھاتا ہے لقد کرم بنی آدم کے تقاضوں سے rights کا discourse mail کھاتا ہے لیکن یہ اصل طریقہ نہیں ہے اس کو دیکھنے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ rights کی language نہیں ہے بلکہ انسان کے مقام کی language ہے اور اسی سے پھر آپ کی ذمہ داری یا آپ ultimate purpose ہے اس discussion کو ختم کر دیتی ہے وہ پھر ایک صرف انسان ہے بھائیسے انسان آپ کے یہ حقوق ہیں وہاں تک اس گفتگو کو محدود کرنا ضروری ہے اور یہ بات بھی سمجھ نا ضروری ہے کہ liberal internationalism اور liberalism کی جو زبان ہے اور اس سے جو اچھی چیزیں نکلی ہیں جو rights discourse ہے اور rights discourse کے نتیجے میں آج جو پوری دنیا کا system بنا ہے ہمیں اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اس دنیا میں ہم ہمارے لئے سیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ liberalism کی lasting legacies ہیں جو آگے چلیں گی اب آپ دیکھے گا کہ دنیا میں 70 سال سے liberalism کا جو ایک idea کے level پر غلب رہا ہے اس کا ایک counter حال میں جو شروع ہوا ہے nationalism کا جو پورا idea ہے اس کا resurgence ہوا ہے آج میں nationalism کی لمبی تاریخ ہے ہم اس کے پورے history میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے لیکن nationalism کے جو idea ہے کہ انسان ایک خاص political boundary میں ایک artificial boundary create کی گئی ہے پورے آپ جتنے بھی دنیا کا map اٹھا کے دیکھ دیکھ زیادہ تر boundaries جو ممالک ہیں وہ naturally organically different ملک نہیں ہیں ان کے اندر کئی identities ہیں اور division جہاں پہ ان کی line میں کیا گیا ہے purely artificial and political division ہے اس border کے اس طرف اور border کے اس طرف ایسا نہیں ہے کہ انسان radically بدل جاتے ہیں وہ انسان ہے کئی جگہوں پہ border پہ جائے گا identity بھی بھئی ہے آپ nation کی boundary بناتے ہیں political اس boundary میں رہنے والی population کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے لوگ ہیں اور پھر ان کے جو بچے ہوں گے وہ اس ملک کے باشندے ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ جو artificial boundary ہے اسی جگہ کو اس زمین اور اس کے لوگوں کو آپ مقدس جانتے ہیں اور اس میں پھر ایک selfishness کی اور ایک narrow confine میں انسان کو باند دیا جاتا ہے آپ کی identity صرف اور نیشن سے ہے اور اس beyond nation ہمدردی رکھنا sympathy رکھنا یا nation کے علاوہ humanity کے basis پہ کسی بھی basis پہ انسان کے shared experiences کی basis پہ کچھ identity اس کو غلط مانا جاتا ہے بلکہ صرف narrow nationalist identity کو promote کیا جاتا ہے اسی لئے اس میں آپ دیکھئے گا یہ جنگوں کا دور رہا ہے یہ بہت فساد کا دور رہا ہے اس میں دو بڑی عظیم جنگیں دنیا نے دیکھی ہیں یہ liberal international تو 1945 کے بعد سے غلبہ اس کا ہوا ہے لیکن nationalism کے نتیجے میں دو عظیم جنگیں یہ دنیا دیکھ چکی ہے وہ nationalism پہلے empire سے linked تھا imperial سے linked تھا وہ زمانے تو ختم ہو گئے آج 70 سال کے liberal international کے بعد ایک نیا turn آیا ہے اور populist nationalism کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ہر جگہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو America first ان کی عزبیتیں ہیں جو ان کی narrow prejudices ہیں ان کی محدود identity ہے اس کو اور محدود کر کے اسی کی بنیاد پر ان کے اندر جذباتیت لے کے آنا جو ان کے economic یا material problems ہیں ان کے solution کے طور پہ صرف یہ بتانا کہ کچھ باہری لوگ ہیں ہر نیشن کے اندر یہ بنانا کہ کچھ اندر اپنے لوگ ہیں اور کچھ ادر ہیں اس basis پر ایک difference کھڑا کرنا اور اس difference کی basis پر پورے سماج کو mobilize کرنا سماج کو polarize کرنا یہ پورا ایک آج کا contemporary populist nationalist discourse ہے ظاہر ہے کہ اسلام کا تصور ہے انسان کا اور سماج کا معاشرے کا وہ اس جو narrow تصور ہے nationalism کا اس سے بالکل ٹکراتا ہے اس سے مل نہیں کاتا مطلب ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جس مقام کے ہیں اس سے محبت وطن سے محبت ہونا حب الوطنی تو بہت لازمی اور بہت فطری جذبہ ہے جو ہر کسی کو ہوگا اپنی پہچان کو لے کے لیکن اس سے بڑھ اس ملک کی فلا باقی سب کے اوپر باقی سارے ملک کو تباہ و برباد بھی کر دیں تو بھی اس ملک کی فلا ہوئی چاہیے اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو بلکل پسند نہیں کرتا بلکہ اسلام کا تصور ہے وہ تو ایک یونیورسل برادر روڈ کا تصور ہے پوری انسانیت کو اللہ تعالی تو یہ قرآن میں بتاتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو الگ قوم میں اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکے لیکن بڑا اور چھوٹا اچھا اور برا اس کا فیصلہ آپ کی ایڈنٹیٹی یا نئے نیشن سے نہیں ہوگا اس بلکل برعکس ہے اور ایک بہت ہی لیمٹنگ اور آج کا جو پوپلیس نیشنلزم ہے وہ تو اصل میں ایک نفرت بھرا تصور ہے جو کہ انسان کو انسان سے بانٹنے کا کام کرتا ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ زیادہ زیادہ لیمٹیڈ اور زیادہ محدود کر کے آئیڈنٹیٹی کو اور اس محدود بنا پر ہی پوری سیاست پوری جذباتیت پورے معاشرے کی تشکیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو نیشنلزم کا اور پوپلس نیشنلزم کا جو یہ غلبہ ہوا ہے اس وقت میں جس کے نتیجے میں آئیڈنٹیٹی کو لے کر جذباتیت جس کے نتیجے میں باہری اور اندری کا یہ فرق اور باہر والوں سے نفرت اور باہر والوں کو ادر کو دیمونیز کرنا یہ ساری چیزیں ہمارے وقت کا ایک پولیٹکل چیلنج ہے اور ہمیں جو اسلام کا وسی تصور ہے اور جو اسلام کا یونیورسل پیغام ہے ہمیں اسے پیش کرنا ہے اور یہ جو narrow اور limiting idea ہے populist nationalism کا اس کو call out کرنا ہے اس سے بہت related idea ہے وہ fascism کا ہے اور جب nation states کی ہم دیکھتے شروعات ہوتی ہے تو یہ liberal international اور fascism کے بیچ میں ایک بڑی بحث رہی ہے اور populist nationalism کا resurgence ہو رہا ہے آج اس کے ساتھ ہی resurgence ہو رہا ہے fascism کی پوری ideology ہے جو کہ یہ مانتی ہے کہ ایک ملک جس کا basis nationalism ہے nationalism کی basis پہ fascism کو کھڑا کیا جاتا ہے اور nationalism کی جو عزبیت ہے ایک قوم کی عزبیت ہے اس کی دہائی دے کر یہ تصور کے انسان سماج کی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب کوئی بہت طاقتور بہت strong leader اسے ملے جس کے اوپر یہ سارے جمہوریت کے نام پہ restrictions نہ ہو جس کے اوپر یہ سارے بندشیں نہ ڈالی جائیں اور اسے پوری طرح سے کام کرنے کی آزادی ہو اور وہ اپنے wisdom کے بنیاد پہ اپنے intelligence کی بنیاد پہ اپنے پورے discretion سے وہ سماج کی اور ملک کی ترقی کر دے گا تو یہ آئیڈیا کہ ایک strong man savior ہوگا ایک طاقتور آدمی آئے جو ہم سب سے بہتر ہوگا جو ہمارا مسیحہ ہوگا اور ہم کو بچا کر لے جائے گا اور ملک کی ترقی ہوگی یہ بلکل populist nationalism سے جڑا ہوا آئیڈیا ہے اور اس کے نتیجے میں نکلنے والا آئیڈیا ہے نتیجے میں نکلنے والے fascist آئیڈیا ہیں second world war میں ہم نے ایک living example ڈیکٹیٹرز تو بہت آئے ہیں لیکن باقاعدہ fascist ideology والے دو بڑے رجیمز دیکھے اٹلی میں اور مسولینی کی شکل میں اور جرمنی میں ظاہر ہٹلر کی شکل میں اور دونوں جگہ یہ گفتگو تھی یہ ہماری نجات کرے اس کو ہمیں ساری طاقت دینی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے یہ گرےٹ لیڈر ہے ان کے اوپر سوال جو بھی غدار ہوگا ان کو پوری آزادی دی جائے کہ وہ جس طرح سے چاہیں ملک کو بنائیں اور اپنے طور پر ملک کو ری آرڈر کریں گے چیزوں کو ٹھیک کریں گے ہمارے دشمنوں سے ہمیں بچائیں گے تو یہ جو پورا سنٹمنٹ ہے کہ ایک سیویر کو لائے جائے اور اس کو ساری فاشسٹ حکومت آگئی ہے یہ تو exaggeration ہوگا لیکن بہرحال وہ tendencies ہیں اور popular populist nationalism اور فاشزم کے جو آج کے زمانے میں کیونکہ فاشزم اتنا برا لفظ ہو گیا ہے کوئی فاشزم مو سے نہیں کہے گا لیکن وہ جو tendency ہے ایک strong leader اور اس کو ساری طاقت دے دینا اور کسی قوم کی identity کی عزبیت prejudice اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ بھی بتانی یہ تو بلکل واضح ہے کہ اسلام کا تصور ہے وہ تو بلکل اس کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ فاشزم کا جو پورا unaccounted power کا idea ہے اسلام بلکل اس کے خلاف ہے بلکہ ہمارے یہاں تو پورا اس پہ بحث ہے کہ power ہم example دیتے ہیں خلفہ راجدین کا کہ پہلے خلیفہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں مدینہ میں کہ جب تک میں اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرنا جب میں اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت چھوڑ دوں تو میری اطاعت چھوڑ دینا تو خلیفہ لیڈر خود کھڑا کے بول رہا ہے کہ تم میرا حساب رکھنا کہ میں کب جو اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے اس سے جب میں ہٹنے لگوں تو تم میری پکڑ کرنا اور ہم نے دیکھا ہے خلفہ راجدین کے دور میں کہ لوگوں نے پکڑ کی ہے اور جہاں پہ واضح بات کی ہے وہاں بڑے سے بڑا خلیفہ چاہے وہ حضرت عمر کیوں نہ ہو جب سوال کرنے والے کی بات واضح رہی ہے تو اپنا فیصلہ بھی بدلا ہے اپنا ایکسپلینیشن بھی دیا ہے اور یہ سب کرنے میں کسی کو انٹی نیشنل یا سوال کرنے کی وجہ سے کسی کو غدار کی فہرست میں نہیں ڈالا ہے تو اسلام کا پورا ایک تصور ہے جو پاور کو کچھ حدود میں رکھتا ہے یہ بتایا جاتا ہے باقاعدہ کہ ظالم حکمرہ کی بھی مدد کرنا ضروری ہے اس طرح سے اس کے ظلم کو پائنٹ آٹ کیا جائے تو انچیکڈ پاور کو اسلام بلکل سرے سے ریجیکٹ کرتا ہے اور پاور کا ایکسرسائز ہمیشہ بہت سرٹن ہونا چاہیے اس کے شرط کلیر ہونے چاہیے اور اس کے اوپر کلیر اکاؤنٹ بیلٹی ہونی چاہیے جواب دے ہی ہونی چاہیے اور اس میں سوال پوچھنے پہ کسی طرح کا رسٹرکشن نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو ہمارا جو پولٹیکل اور پاور کا آئیڈیا ہے وہ فاشیسیم کے آئیڈیا کو بلکل قبول نہیں کر سکتا آخری جو آئیڈیا آپ سے ڈسکس کرنا ہے جو سوشلزم کا آئیڈیا ہے اس کو لے کر ہمارے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ مسکنسپشن سوشلزم کے آئیڈیا کو لے کر ہوتے ہے کیونکہ ہمارے اکثر اور بیشتر لوگ آج بھی یا تو جو کارل مارکس نے انیسوی سدھی میں کام کیا تھا اسی کو سوشلزم سمجھتے ہیں یا کچھ جو ہمارے سامنے leftist parties کام کر رہی ہیں ہم اسی کو سوشلزم سمجھنے لگتے ہیں اصل میں سوشلزم ایک بہت ہی وسی system of ideas ہے ایک idea نہیں ہے اور دنیا میں پچھلے ایک دو centuries سے dominant counter narrative ہر جگہ socialism ہی رہا ہے جب liberal ideas ہوں چاہے nationalism کے ideas ہوں socialism کا idea ہر جگہ پہ left کا idea ہے وہ counter narrative کے طور پہ موجود رہا ہے کیونکہ اس نے بہت خوبصورتی سے capitalist system کے problems کو diagnose کیا ہے اور equality کو اپنا basis بنایا ہے مساوات کا idea ہے ہر انسان دوسرے انسان سے equal ہو اور resources کے allocation میں ایک ملک کے دنیا میں جتنے بھی resources موجود ہیں سب کو برابر تقسیم ہو کسی میں اوچ نیچ نہ ہو یہ بہت ہی romantic idea ہے اور اتنا reduce آپ socialism کو نہیں کر سکتے کہ صرف پورے resources کا allocation برابر ہو یہ socialism ہے کہیں زیادہ elaborate idea ہے لیکن یہ basic tendency ہے equality کی جو ہر exploitation ختم ہو دنیا میں اوچ نیچ کے سارے criteria ختم ہو ہو تو یہ idea بہت romantic ہے اور اس کو لے کر بہت سے experiments ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سارا critique develop ہو ہے تو بلکہ ہمارے کئی چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ socialism کے ideas سے اس نے جو academic tools develop کیے ہیں socialist thinking کے نتیجے میں جو پورا marxist school ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے developments ہوئے ہیں جو کے ناغذیر ہیں جس کو کہ آپ attention دینا ہی ہوگا جن کا استعمال کرنا ہوگا جن ideas سے آپ engage کرنا ہی ہوگا وہ بلکل اور ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ idea ہے اس کی lasting relevance کیوں رہی ہے پچھل 200 سال میں آج دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو socialism کا باقاعدہ ہامی ہو لیکن پھر بھی socialist ideas sustain کیے ہیں کیونکہ اس نے ایک aspiration دیا ہے انسان کو equality کا مساوات کا aspiration دیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں idea کی power کو سمجھ نا چاہیے اور ساتھ میں ظاہر ہے یہ مطلب سب کو equal resources ملے اصولی طور پر اس بات سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے فنڈمنٹل چیز تو یہ ہے کہ کیا resource کا allocation ہی انسان کی نجات کا دریعہ بن سکتا ہے جو پورا idea ہے economic realities جو material realities ہیں resource کس کے پاس نہیں ہے پوری چیز اسی سے determine ہوگی یہ ہمارا بنیادی سوال ہے socialism سے اور ہمارا تو ظاہر ہے یہ ماننا ہے کہ material reality ضروری ہے ظاہر ہے کہ کس کے پاس resources ہیں وہ power کی allocation میں ہمیشہ important ہوگا لیکن resource اور power اکیلی چیز نہیں ہے جو انسان کی تبدیر تیہ کرتی ہے بلکہ ہمارا تو جو idea ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع idea ہے جو کہ انسان کو اس کا مقام پہچان نے اور اس کا کام ہے اس کی طرف جو الہی mission ہے اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور again socialism کے idea میں بھی دنیا کی ownership کا idea ہے سارے resources جو ہیں وہ انسان کے استعمال کے لئے ہیں ان کی بحث صرف یہ ہے کہ پرائیوٹ انٹرپرائز اس سے develop کرے گا یا state جو ہے وہ collectively اسے develop کرے گا ہمارا تو resource کو لے کر پورا idea یہ ہے کہ دنیا کے resources ہماری guardianship میں ہیں کفالت میں ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہم اس کے guardian اور اس کے trustee ہیں جو خلیفت الارد کا تصور ہے اسلام کا وہ اس پورا جو material determinism کا idea ہے اس سے بالکل اختلاف ہے اور اس سے بالکل فرق چیز ہے ایک الگی تصور ہے اور ہماری کمی ہے کہ ہم اس تصور کو دنیا کے سامنے نہیں رکھ پائے ہیں جو استحصال ہے exploitation ہے دنیا میں اس کے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مالک مان لیا ہے اور جب ہم اپنے آپ کو مان لیں گے تو یہ یقینی نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ جب ان کے پاس زیادہ پاور آ جائے گا تو وہ کوشش کریں گے کہ وہی اس کی ساری ان کے پاس اس کی ملکیت رہے دوسروں کے پاس نہ رہے تو یہ تو نیچرل اس کا آؤٹکم ہے ہمارا تو اس میں یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ریسورسز کا مالک نہیں ہے بلکہ ہم سب ان ریسورسز کے گارڈین ہیں اور ہمیں اس پوری دنیا کے لیے ہی ہم ایک گارڈین کے طور پہ ایک خلیفہ کے طور پہ بھیجے گئے ہیں اور ہمیں تو اس کے نظام کو بگاڑ سے بچانا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا خیال رکھنا ہے بلکہ امانت داری کا تصور ہے ہمارے یہاں کہ آخرت میں ہم سے سوال ہوگا کہ ہمیں اس دنیا کی جو امانت دی گئی تھی اس دنیا میں جو امارت دی گئی تھی اس کا ہم نے کیسے برطاؤ کیا کیسے سلوک کیا تو ہمارا پورا جو آئیڈیا ہے مٹیریل لیٹرمنزم کی آئیڈیا سے ٹکراتا ہے اور اس کے امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اور اس نے جو کچھ دنیا کو دیا ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس سے اپنے ڈیفرنس کو واضح کرنا چاہیے اور آخر میں اتنہ ہی کہ یہ سارے جو آئیڈیاز ہیں لیبرالزم ہو نیشنلزم ہو فاشنزم ہو سوشلزم ہو ہم کو اور دیپلی اس سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے لیکن دو طرح کا انگیجمنٹ ہے ایک تو اکیڈیاز ہے تو یقینا ضروری ہے ساتھ میں ان آئیڈیاز کا سماج میں کس طرح منیفیسٹیشن ہو رہا ہے اور ہمارے ریگولر ہمارے کام میں وہ آئیڈیاز سے کس طرح سے ہمارا سابقہ ہوتا ہے اس کی سمجھ اور اس کی تمیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس لیول پہ اس سے ڈیل کرنا اکیڈیمکلی کچھ کرنا وہ ایک چیز ہے اور وہ ضروری چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ سماج میں ہمارے کام میں ہم کیسے ان آئیڈیاز سے انگیج کرتے ہیں کہا ان سے فائدہ لیتے ہیں اور کہا پر ہم ان کی کمیوں کو پہچانتے ہوئے اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں یہ سب تنیز ڈیبلپ کرنا ہمارے لئے بہت بہت ضروری ہے شکریہ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین